مدیحہ مسعود ناظرین تو آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالیتے ہیں میری دنیا کی آج کی اہم خبروں پر بلوچستان حکومت کی جانب سے 48 گھنٹے میں جاری ہونے والا نوٹفیکشن چھے روز بعد بھی جاری نہ ہوا کوئٹہ کے مسیحاؤں کا دھرنا جاری مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں پاکران سرط افتان پر تجارتی گیٹ زیرو پوائنٹ دوسرے روز بھی بند رہداری کی بندش کے خلاف تاجر سرپا احتجاج ادھر چمن میں تاجر کے اغبا کے خلاف کوئٹہ چمن شہرہ دوسرے روز بھی بند مسافر مشکل میں جالی پیر کی شامت آئی بدتمیزی پر ساہیوال میں خاتون نے جوتوں سے قیدی پٹائی پولس نے پیر کو گرفتار کر لیا پڑھنے کی لگن آگے بڑھنے کی دھن خیبر اجنسی میں ترخم بارڈر پر موجود سکول میں پاکستانی طلبہ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی بچے بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کے لئے پشابر میں سکربل ٹریننگ کیام کا احتمام سکربل کیا ہے اور یہ کیسے کھیرا جاتا ہے بتائیں گے آج کی پروگرام میں کومل میڈیکل کالیج ڈیرہ اسماعیل خان میں سالانہ سپورٹس ڈے کا این اقاد مستقبل کے ڈاکٹرز نے دلچسپ مقابلوں میں اپنی مہارت کے خوب جوہر دکھائے اور کوئٹا میں بیس جوڑوں کی استعمائی شادی کی تقریب سپیکر بلوچستان اسمیلی راہیل آمید دورانی کی شرکت نئے سفر کی آغاز پر شرکا کا جوڑوں کے لئے نیک تمناوں کا اظہار سب سے پہلے بات کریں گے کوئٹا کے ہرتالی مسیحوں کی مطالبات کی منظوری کے لئے بلوچستان حکومت کی جانب سے 48 گھنٹے میں جاری ہونے بالا نوٹفیکیشن چھے روز میں بھی جاری نہیں ہو سکا ینگ ڈاکٹرز نے اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے دیکھیں گے سیمہ کامل کی ریپورٹ کوئٹا پریس کلپ کے سامنے اپنے مطالبات کے لئے دھرنا دیئے یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جنہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب سناؤلہ زہری کی جانب سے 48 گھنٹے میں مطالبات کی منظوری کا نوٹفیکیشن جاری ہونا تھا مگر عمل درامت چھے روز بعد بھی خواب ہے نوٹفیکیشن جاری نہ ہونے پر ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو خواب غفلت سے جگانے اور مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا دو مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک بلیک انوائٹ میں انہوں نے ہمیں کچھ دیا ہے ہمارے پاس کچھ نوٹفیکیشن آئی ہیں جس کی بنا پر ہم کہیں کہ یہ مان گئے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات کی منظوری اور ان سے ازار یک جہتی کے لیے عراقین سملی سمیت عالی افسران بھی درنے کا رخ کرتے اور اتجاجی ڈاکٹرز کو درنا ختم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تاہم ینگ ڈاکٹرز بزد ہیں کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو پہلے ایمرجنسی بند ہوگی اور پھر ان کی جانب سے استیفے دیے جائیں گے اس سے بھی زیادہ شدید سٹیپس اٹھا سکتے ہیں اور ہمارا سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ریزگنیشنز جمع کرائیں بلوچستان حکومت کی غیر سنجیدگی اور ڈاکٹرز کے اتجاج کی اس سر جنگ میں سرکاری آسپٹلز کا رخ کرنے والے مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں کوئٹا سمیت صوبے بر کے سرکاری آسپٹلز میں گیارہ اپریل سے یکم مئی تک دو گھنٹے کی ٹوکن ارتال اور پھر دو مئی سے تاہل اوپیڈیز کے مکمل بائیکارٹ پر مریض سوال کرتے ہیں کہ وہ علاج مولجے کے لیے کہاں جائیں پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمن خورم شہزاد کے ساتھ سیمہ قبل دنیا نیوز کوئٹا چمن میں تاجر کے اقوا کے خلاف آج دوسرے روز بھی کوئٹا چمن بینال اقوام شہرہ مکمل طور پر بند رہی جس کی وجہ سے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات تسام نہ کرنا پڑا اسی کو ریپورٹ کریں گے محمد اسلام اشکسائی چمن میں اگوا برائے تاوان کی بڑھتی ہوئی واردہ تھی گزشتہ روز تاجر عبدالنافی کے اگوا ہونے کے بعد رشتہ داروں نے کوئٹا چمن بینال اقوام شہرہ کو عام دورف کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا جس کے باعث عام مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو رہا مشکلات کا سامنا مقوی تاجر کے رشتہ داروں کے مطابق انتظامیہ نے نحی کی بروقت کاروائی جس کے باعث وہ مجبور ہیں احتجاج کرنے پر ہمارا یہ مجبوری ہے کہ یہ امینے میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں یہ دس بار بار ہے کہ یہ حالات ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا مجبوری ہے اس لئے میں نے رور بند کی ہے چمن میں ایک ماہ کے دوران پانچ تاجروں کو کیا گیا اگوا جن میں سے تین کی رہائی ہوئی ممکن باری تاوان کے ایوز دو تاجر عبدالنافی اور حاجی شیر خان اب بھی ہیں مغویوں کے چنگل میں جن کی رہائی کے لیے انتظامیہ کو فعل کردار ادا کرنے کی ہے ضرورت پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی دنیا نیوز چمن چمن میں تاجر کے ایغوا کی وجہ سے بین الاقامی شہرہ بند ہے تو دوسری جانب ایرانی حکام میں بغیر کوئی وجہ بتائے دوسری روز بھی تفتان میں واقع تجارتی گیٹ زیرو پوائنٹ بند کیے رکھا جس کی وجہ سے پاکستانی تاجروں کو شدید مالی نقصان کا خلچہ ہے ڈالبندین سے دیکھیں گے علی رضا کی رپورٹ پاک ایران سرحت پر واقع تجارتی گیٹ زیرو پوائنٹ دوسرے روز بھی بند رہا ایرانی حکام کے جانب سے بغیر کوئی وجہ بتائے رہداری کی بندش سے سرحت پر پھل سبزیاں اور دیگر اشیاء خراب ہونے لگی ہیں جس سے پاکستانی تاجروں کو شدید مالی نقصان کا خدشہ ہے تاجر برادری نے ایرانی انتظام کے رویے کی شدید مضمت کی اور اتجاجر ایرانی اشیاء کی درامت بھی روک دی ہے پروگرام میری دنیا کے لیے علی رضا دنیا نیوز دالبدین زلہ چاغی ساہی وال میں جالی پیر خاتون کے ہتھے چڑ گیا غیر اخلاقی گفتگو کرنے پر اکسان آمی خاتون نے پولیس کو اطلاع کر دی اور خود بھی جوتو سیو جالی پیر کی دھلائی کر دی رپورٹ کریں گے بہر عباس ساہی وال میں جالی پیر کی آئی شامت نواہی کاؤں رتی بٹی میں خاتون گھریلو مسئلے کر مشتاق نامی شخص کے پاس گئی غیر اخلاقی گفتگو کرنے پر روکسانہ نے پولیس کو دی اطلاع اور خود بھی جوتوں سے کی خوب دھلائی تھانا فلیٹ ٹاؤن کی پولیس نے جالی پیر کو کر لیا گرفتار اور عوام کو بے وقوف بنانے والے جالی پیر سے شروع کر دی تفتیش پروگرام میری دنیا کے لیے مہرباس دنیا نیوز ساہی وال ملتان میں نومنتخب کانسلرز نے چھے ماہ گزرنے کے باوجود بھی اختیارات نہ ملنے پر انڈے اٹھا کر انوکھا احتجاج کی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی جمیل اختر کی ریپورٹ دیکھے کانسلرز کا انڈے اٹھا کر یہ انوکھا احتجاجی دھرنہ اختیارات کے حصول کے لیے ہے جس کے لیے کانسلرز کی اکثریت گزشتہ چھ ماہ سے سڑکوں پر سرپے احتجاج ہے لیکن چنوائی نہ ہونے پر نومنتخب کانسلرز نے حلقوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے گھراو کا اعلان کر دیا ہے عوامی نومیندے کو جو بنیاد یہ کئی ہے جمہوریت کی اس کو باکسیار بنایا جائے تاکہ جمہوریت کامیاب ہو تاکہ بلیاتی نظام کامیاب ہو ہمارے حقوق کے لیے ہمارا ساتھ دیں ورنہ آنے والا دوہزار آرہ کا الیکشن کے لیے ہمارے سے کوئی کسی قسم کی امید نہ رکھنا نومنتخب کانسلرز نے احتجاجی مظاہرے کے دوران انڈے اٹھا رکھے تھے جن پر اختیارات منتقل نہ کرنے کے خلاف نارے درج تھے جس پر ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف سپریم کورڈ کانسلرز کو فوری اختیار دینے کا نوٹس لیں کانسلرز نے بجٹ سے پہلے پنجاب اسمبلی کے گھراو کا اعلان کر دیا ہے جس کے لیے تمام کانسلرز نے حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمین زفر حسین کے ساتھ جمیل اختر دنیا نیوز ملتان یہاں وقت تو ایک بریک کا جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دو انوکھے سکولوں کی کہانی چھے ماہ سے سوئی گیس کی بندش پر لارکانہ کے شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا احتجاج ریلی نکالی اور سوئی گیس کے دفتر کے سامنے دھرنا بھی دیا دیکھیں گے تارک محمود کے ریپورٹ لارکانہ میں سوئی گیس کی بندش کے خلاف محلہ علی آباد کے رہائشیوں نے احتجاجی ریلی نکالی سوئی گیس آفیس کے سامنے دھرنا دیا اور شدید نارے بازی کرتے رہے مظہرین کا کہنا ہے کہ چھے ماہ سے سپلائے بند ہونے کے پاوجود بل بھیجوانے کا سلسلہ جاری ہے احتجاج کے دوران گرمی کے باعث مظاہرین بے ہوش بھی ہوئے جبکہ ٹرافک کے روانے بھی کئی گھنٹوں تک متاثر رہی مظاہرین نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ بندش کا نوٹس لے کر گیس کی فراہمی فوری طور پر یقینی بنائی جائے پروگرام میری دنیا کے لیے تارک محمود دنیا نیوز لارکانہ ناظرین دین اسلام محنت کش کو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی روزی ادا کرنے کا سبق دیتا ہے لیکن بعض محنت کشوں کا اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے کرتے خون پسینہ تک خوشک ہو جاتا ہے ایسے ہی مرازمین کے احتجاج کا احوال ہمیں بتائیں گے علی نائی شدید گرمی اور دھوپ میں پلے کارٹس و بینرز اٹھا کر نعرے لگانے والے یہ ہیں سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ملازمین جنہوں نے ہیدر آباد پریس کلپ کے سامنے تادم مرک بھوک ہرتال شروع کر دی ہے اور مطالبہ ہے محنت کے معافضے کی ادائیگی کا تنخواہ نہیں ملے اور یہ کریں کہ ہمارے پاس بجیٹ ختم ہوگی گزشتہ نو ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے باعث سندھ اسمال انڈسٹریز کے آٹھ سو نوے ملازمین اور ایک سو اسی پینشنرز انتہائی شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ملازم گزشتہ نو ماہ سے تنخواہیں اور پینشن نہ ملے کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو چکے ہیں ان کے پچے اسکولوں سے دنکالے جا چکے ہیں بٹو صاحب ہوتا ہے تو ہم اس کو آپ کی درکوات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نانصافی ہو رہی ہے نو دس مجدے ہو گئے ہمارا کیا قصور ملکان صاحب ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں ہمارے بچے اسکولے سے باہر چلے گئے اکثر اداروں کے محنت کش ملازمین کی جانب سے تنخواہ جیسے بنیادی حق کے لیے احتجاج کا عمل معمول بنتا جا رہا ہے جو حکومت اور اس کے اداروں کے لیے لمحے فکریہ ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ میں ندیم اقتر کے ساتھ علی نعیم دنیا نیوز حیدر آباد پاک افغان سرط تورقم پر ایسے سکول موجود ہیں جہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے روزانہ پڑوسی ملک کے طلبہ بھی آتے ہیں مزید احوال بتائیں گے خیبر ایجنسی سے علی شنپاری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا سکول ہوگا جس میں پڑھنے کے لیے طلبہ روزانہ پڑوسی ملک سے آتے ہوں پاک افغان سرط تورقم پر ایسے ہی انہوں کے دو سکول موجود ہیں جو دونوں پڑوسی ممالک کے طلبی المنک کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں جن میں پڑھنے والے طلبہ روزانہ پندرہ سے بیس کلومیٹر کا سفر تے کر کے افغانستان سے پاکستان آتے ہیں پاک افغانستان میں مایاری تعلیم نہیں ہے وہاں پشتو میڈیم ہے جبکہ یہاں پر انگلیش میڈیم ہے یہاں پانچوے کلاس میں ہم ساتھ مزامن پڑھتے ہیں پاک افغان سرط ترخم پر قائم ان دونوں درسگاہوں میں زیادہ تعداد افغان طالب الموقی ہے اس ادارے سے سات سے دس ہزار تک طلبہ فارع ہو گئے ہیں اور وہ طلبہ افغانستان کے مختلف شعبوں میں ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں ان بچوں کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ پاک افغان سرط ترخم پر تینات حکام نے ان کوئیز اور پاسپورٹ کی چھوٹ دے رکھی ہیں تعلیم کے افادیت سے یہ بچی بخوبی واقف ہے جب ہی ہر رو سرط پار کر کے علم کی روشنی سمیٹنی کے خواہش میں یہاں آتے ہیں پروگرام میری دنیا کیلئے علی شنواری دنیا نیوز خیبر ایجنسی فشاور میں بچوں کو سٹریبل کا کھیل سکھانے کے لیے سٹریبل ٹریننگ کیاپ کا احتمام کیا گیا ہے سٹریبل کیا ہے اور یہ کیسے کھیلا جاتا ہے جانے کے لیے دیکھیں گے امران یوسف سائی کی ریپورٹ الفاظ کا بہترین زخیرہ اور فوری قوت فیصلہ یہ وہ سلائیتیں ہیں جو سٹریبل کے کھیل میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں پشاور میں خیبر پختونخواہ سٹریبل ایسوسییشن نے بچوں میں اس کھیل کے فروغ کے لیے ایک روزہ ٹریننگ کیاپ کا احتمام کیا جس میں سکول کے طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی سٹریبل کی تاریخ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے انیس سو ارتیس میں ایک امریکی آرکیٹیکٹ الفریڈ موشر برٹس نے اسے ڈیزائن کیا اسے لفظوں کا کھیل بھی کہا جاتا ہے جس میں دو سے چار کھلاری ایک بورٹ پر انگریزی حروف کے ٹائلز کی مدد سے مختلف الفاظ بناتے ہیں بچوں کی اس کھیل میں دلچسپی ظاہر کرتی ہے کہ اگر انہیں موقع اور پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو وہ دوسرے کھیلوں کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اپنی صلائیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں سٹریبل کا کھیل بہت ہی دلچسپ و چیلنجنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذہنی نشو نمہ میں بھی اہم کردار دا کرتا ہے سو اگر آپ بھی اپنے بچوں کو جینئس بنانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کھیل ضرور سکھائیں پرگرام میری دنیا کے لیے کیمرمن محمد حیات کے ساتھ عمران یوسف زی دنیا نیوز پشاپ میری دنیا کے اور بشاروں میں جائیں گے اور وہاں کے مسائل آپ تک پہنچ رہیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پرگرام میری دنیا ویلکم بیک گومن میڈیکل کالج ڈیرہ اسماعیل خال میں اسالانہ سپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا دلچسپ مقابلوں میں طلبانیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا رپورٹ کریں گے سید فضل عباس اینول سپورٹس ڈے میں سال بھر کی پڑھائی کے تھکے ڈاکٹرونے کی بھرپور شرکت بعض لڑکیوں نے زیادہ کھٹے لیموں کھا کر مقابلہ جیتا تو کسی نے باسکٹ میں زیادہ گیندے ڈال کر جیت اپنے نام کی شائقین نے بھی پارٹسپینٹس کی خوب حصلا آفزائی کی تلبہ اور اسادزہ نے بھاری گولہ زیادہ دور پھینک کر طاقت اور مہارت کے جوہر دکھائے دونوں نے رساکشی میں بھی زور بازو آزمانے کا مظاہرہ کیا ایم پی اے ٹانک محمود خان بٹنی تھے سپورٹس ڈے کے مہمانے خصوصی کچھ ڈاکٹروں نے سر کے بل کھڑے ہو کر دنیا کو مختلف زاویہ سے دیکھنے کی کوشش کی کسی نے اپنی مدھور آواز سے کانوں میں رس گھولا تو کسی نے آدھا کی شائری آخر میں جیتنے والے طلبہ کی انعامات سے حسلا آفزائی کی گئی کیامرامین ملک شفیق کے ساتھ سید فضل عباد دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان کوئٹہ میں بیس جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں جوڑوں کو جہیز کے علاوہ نقن رقم بھی تحائف کے طور پر دی گئی ابرار احمد کی ریپورٹ مجلس وعدت المسلمین کی جانب سے کوئٹہ میں نوی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد کی گئی جس میں بیس غریب اور نادار جوڑوں کی استماعی شادی کرائی گئی شادی میں شریک جوڑوں کو مکمل جہیز کے علاوہ ایک ایک لاکھ روپے کی رقم مبارک بات کے طور پر دی گئی شادی کے اس پرمسرت موقع پر جوڑوں کا کہنا تھا کہ استماعی شادی ایک احسن اقدام ہے اور اس طرح کے فلاہی کاموں سے کئی غریب افراد کے گرانوں کو خوشیاں نصیب ہوئی ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے جو خاندان ان کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے اور آگے چل کے سنانکہ یہ بیٹھ ہونے چاہیے اور ہم ان تے دل سے ان کے شکر نے ادا کرتی جو انہوں نے ہماری شادی کیا ہم لوگ قریب تھے اس لیے ہم لوگوں نے ان لوگوں سے مدد دی ہے اور ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بہت سے خوشیاں دیا ہم لوگ ان لوگوں کے بہت شکر گزارے استعمائی شادی کی تقریب میں سپیکر بلوجستان اساملی راہیلا میر دورانی کا کہنا تھا کہ مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر قریب اور نادر افراد کی شادییں کرانا اسلام کی روح سے نیک عمل ہے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کارے خیر انجام دیں تو اس نے برکت ہو جوڑے ہیں جن میں شیعہ صدیف، پشتون، بلوج، ہزارہ اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے جوڑے بھی ہیں اس استعمائی شادی کی خاص بات یہ بھی تھی کہ نہ صرف اسلام کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے جوڑے رشتہ ازدواز سے منسلک ہوئے بلکہ عیسائی جوڑے بھی شادی کی خوبصورت بندن میں بند گئے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین سجاد حیدر کے ساتھ عبرار احمد دنیا نیوز کوئیٹا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلوم میں پہلی کانوکیشن کا انعقاد ہوا جہاں ایک سو اسید الباو طالبات میں ڈگریان اور میڈلز تقسیم کیے گئے فیدہ حسین کی رپورٹ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلوم میں بی ایس پروگرام کے پہلے کانوکیشن کا کیا گیا احتمام تقریب کے مہمانے خصوصی تھے جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک انوار الحق انہوں نے تعلیمی میدان میں اعلیٰ کرکردگی دکھانے والے ایک سو اسی طالبہ سمیت آٹھ طالبہ و طالبات میں تقسیم کیے گولڈ میڈلز اور تعریفی اسنار اس موقع پر طالبہ و طالبات کی خوشی تھی دیدنی یہ سب تیچرز کی دعائیں اور میرے پینٹس کی دعائیں کی وجہ سے ہوا میں نے بہت زیادہ سٹیڈیز کی اور اس کے بعد ہی ملا تقریب میں عرقین اسیمبلی سمیت اسادزہ اور طالبہ کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی پروگرام میری دنیا کے لیے ملک فیدہ حسین دنیا نیوز جہلوم سیالکوٹ کی علاقے منڈھیر سیدہ میں روحانی بزرگ سید احمد حسین کا عرص عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے حامد رزا ریپورٹ کریں گے امام العارفین حضرت محبوب ازاد نے اپنی ساری زندگی تبلیغ دین کی اشائط و ترویج میں گزار دی حضرت محبوب ازاد کے سلانہ اس پر حضرت محبوب ازاد کے محبوب ازاد سے آنے والے زائرین نے مزار پر حاضری دی اور چادریں چڑھائیں حضرت محبوب ازاد کے مزار پر حاضری دینے والے زائرین کا کہنا تھا کہ بزرگان دین کے مزارات حدایت کا ساتھ چشمہ اور اللہ سے قربت بڑھانے کا ذریعہ ہیں حضرت محبوب ازاد کی تبلیغ کی وجہ سے تقریباً دو لاکھ افراد نے اسلام قبول کیا آپ کا شجرانہ صاحب سید عبدالقادر جلانی گوز پاک سے ملتا ہے بزرگانے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان جہالت کے اندیروں سے نکل کر ترقی کی حقیقی منازل تیہ کر سکتا ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمین فیصل ملک کے ساتھ حامد رزاد دنیا نیوز سیالکو میری دنیا کے اور بھی اشاروں میں جائیں گے اور وہاں کی خبریں آپ تک پہنچائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا ویلکم بیک گجرمالہ کی سنکوٹ کے ریکارڈ روم میں فائلوں کی تعداد دو کروڑ سے تجاوز کرنے پر جگہ کم پڑ چکی ہے اب ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے کیا طریقہ اپنا آیا گیا ہے بتائیں گے ملک تارک سیشن پورٹ گجرمالہ کے ریکارڈ روم میں سو سال پرانے مقدمات کے فیصلوں پر مشتمل فائلوں سے ریکس بھر چکے مزید جگہ نہ ہونے کی وجہ سے فائلوں کی سکیننگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ریکارڈ روم میں مثلوں کی تعداد کروڑوں کے حساب سے ہے اور تقریباً ایک سو سال پرانے ریکارڈ ہے اور سینجا صاحب نے اس کے متعلق سکیننگ کے لیے کہا ہے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اب تک سکیننگ ہو چکی ہے مثلیں ایڈیشنل سیشن جج گجرمالہ محمد اسحاق حاشر نے قتل سمیت دیگر نویت کے مقدمات کے فیصلوں کو اپنے خرچہ پر سیڈیز میں منتقل کروانا شروع کر دیا تاکہ ریکارڈ روم پر زیادہ مثلوں کا بوجھ کم ہو سکے جو حال ہے ان کا ریکارڈ روم کا جو کپیاں ہیں وہ نہیں ملتی چار پانچ سال بعد ویسے فائل گائب ہو جاتی ہیں تو یہ سیڈی کے ذریعے پرزرو کرنے کا بہترین طریقہ ہے جیسا اب نے یہ اپنے طور پر اپنے خرچے پر یہ سارا کیا ہے ملکی جوڈیشل تاریخ میں پہلی بار گجرمالہ میں عدالتی فیصلوں کو سیڈیز میں منتقل کیا گیا ہے دیگر جوڈیشل افسران اس پر عمل پیرا ہو کر ریکارڈ کو طویل عرصہ تک محفوظ رکھ سکتے ہیں ریکارڈ روم میں جگہ ختم ہونے کی وجہ سے مقدمات کے فیصلوں کو سیڈی میں محفوظ کرنا ایک اچھا اور مصبت اقدام ہے کیمرامین رزوان عمد کے ساتھ پروگرام میری دنیا کے لیے ملک تاریخ آوان دنیا نیوز گجرمالہ ڈیرہ اسمائل خان کی یونیورسٹری میں مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جہاں طلبانے اپنی صلاحیتوں کے خوب مظاہرے کیا دیکھیں گے سید فضل عباس کی رپورٹ کمپیوٹر سائنسز کے طلبانے ایڈ میکنگ اور ویب ڈیزائننگ کے مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا کیا عملی مظاہرہ جبکہ منیجمنٹ سائنسز کے سٹوڈنٹس نے بزنس پلان اور سپیٹ پروگرامنگ کے مقابلوں میں لیا حصہ وائز چانسلر رمیدولہ خان تھے تقریب کے مہمانے خصوصی سائنس کے طلبانے آرٹ کے شعبوں ڈراما، گائی کی مزاہیہ تقاریر ڈاکومنٹریز اور فٹیگرافی میں اپنی صلاحیتوں کا کھل کر کیا اظہار جتنے والے طلبانے کی شیلڈ سے کی گئی حصلہ افزائی پروگرام میں طلباء و طالبات نے چار انصوبوں اور مقامی ثقافتوں کو خوبصورت انداز میں کیا پیش نسابی کے ساتھ ساتھ ایسی ہم نسابی سرگرمیوں کئی نقاض طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیامرامین ملک شفیق کے ساتھ سید فضل عباس، دنیا نیوز، دیرہ اسماعیل خان ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی یقین آپ کو پسند آیا ہوگا اب آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے آپ کی آرہ میں مواصل ہوتے ہیں ہمارا فیس بک آئیڈی ہے میری دنیا شو آپ ٹویٹر پہ بھی فیڈبیک دے سکتے ہیں ٹویٹر آئیڈی ہے میری دنیا شو آج کی شو سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ